چیئمن تحریک انصاف کے خلاف تو شاہ خانہ فرداری کا روائی کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے جج ہمائیوں دلاور نے ریمارکس دیئے کہ ساڑھے بارہ بجے میں یہ فیصلہ سناوں گا چیئمن پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوئے ہیں معاملات کیا ہیں ہمارے نمائندے عادل سید اباسی سے جان لیتے ہیں عادل آگاہ کیجئے گا فیصلہ محفوظ بھی کر لیا گیا اور وقت بھی دے دیا گیا ہے سنانے کا کیا معاملات ہیں لیٹسٹ دیکھیں جس خبر کا سب کو انتظار تھا وہ اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے سشہ عدالت کے جانے سے جج ہمائیوں دلاور نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور کہا ہے کہ ساڑھے بارہ بجے یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا آج تین بار یہ کیس کال کیا گیا صبح ساڑھے آٹھ بجے پہلی یہ کیس کال کیا گیا اس کے بعد وقفہ کیا گیا ساڑھے نو بجے تک پھر بھی جو شیئرمن تحریک انصاف ہے ان کی جانے سے کوئی وکلا جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اس کے بعد مزید ایک ہنٹے کا وقفہ کیا گیا ساڑھے دس بجے تک تب بھی کوئی وکلا جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے جس کے بعد عدالت نے ایک آ تھا کہ اگر بارہ بجے تک خواجہ حریص جو شیرمن تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں فیصلہ جو ہے محفوظ کر لوں گا اور اب بارہ بجے جب اس کیس کو کال کیا گیا تو خواجہ حریص جو شیرمن تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد عدالت نے اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے اور ساڑھے بارہ بجے کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اچھا تو عادل کوئی معاون وکلا بھی نہیں آئے کیا معاملات رہے ہیں مطلب لیگل جو ٹیم تھی خواجہ حریص کے اس میں سے کوئی بھی نہیں آیا کہ ساڑھے دس بجے جب کیس کال کیا گیا تھا تو ایک جونئر وکیل ہے گوھر علی خان کے جونئر ہیں اسوسیئٹ وکیل ہیں خالد یوسف وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانت سے عدالت کو بتایا گیا کہ خواجہ حریص جو ہیں وہ احساب عدالت میں مطروف ہیں جو الکادر ٹرس کیس اور توشہ خانہ نیب کیس احساب عدالت میں بھی لگا ہوا تھا تو وہاں پر اس کی ہیرنگ تھی وہاں پہ خواجہ حریص جو ہیں وہ مطروف ہیں یہ بتایا گیا اسوسیئٹ وکیل کی جانت سے جس کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ بارہ بجے تک میں ویٹ کروں گا خواجہ حریص کا اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر لوں گا اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اب بھی بارہ بجے جب عدالت لگی تھی تو جو امجد پرویز ہیں الیکٹر ٹرمیشن کے وکیل انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے احساب عدالت سے بھی چیک کیا ہے اس کے عدالتی عملے سے خواجہ حریص جو ہیں وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے لہذا اس عدالت کے ساتھ جو غلط پیانی ہے جوینئر وکیل نے کہا تھا کہ خواجہ حریص احساب عدالت میں مطروف ہیں یہ غلط بیانی کی گئی ہے عدالت کے ساتھ جس کے بعد اب فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور اب فیصلہ جو ہے بتایا ہی گیا ہے عدالت کے جانے سے کہ ساڑھے بارہ بجے یہ فیصلہ جو ہے سنایا جائے گا اس وقت یہاں پر پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے کمرہ عدالت میں بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ موجود ہے لہذا اب ساڑھے بارہ بجے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا اچھا عدل ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا سمجھائیے گا کل جو آٹھ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جن پر فیصلہ جاری کیا اس میں سے ایک درخواست میں حق دفاع بحال کیا گیا اور کہا گیا کہ چیمن تحریک انصاف کو ان کے گواہوں کو سنا جائے تو اس طرح سے یہ جو ہمائیوں دلاور کی کورٹ ہے یہاں پر معاملات ریورس نہیں ہوئے انہوں نے سننا نہیں تھا ذرا اس کو کلیئر کیجئے گا دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ روز کا جو آرڈر تھا اس میں ایک تو یہ آرڈر تھا جو قابل سماعت قرار دیا گیا تھا قابل سماعت قرار ہے یا نہیں یہ توشہ خانہ کیز اس حوالے سے ایک فیصلہ تھا اور وہ فیصلہ جو ہے آج جولائی کا سیشہ عدالت کا فیصلہ ہے جو سیشہ عدالت نے آج جولائی کو قابل سماعت قرار دیا تھا اس فیصلے کے خلاف سلامہ دھائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اور اس پر فیصلہ آیا ہے کہ سیشہ عدالت نے ہی واپس سن کر آج کا دن مقرر کیا گیا تھا واپس وگلا کو سننے کے لیے جو چیرمن تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کو سننے کے لیے یہ مقرر کیا گیا تھا آج کا دن اور کہا گیا تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے حاضری یقینی بنائی جائے اور ان کو سن کر ساڑھے آٹھ بجے حاضری یقینی بنانے کا کہا گیا عادل آپ ساتھی موجود رہیے گا نہ لیگل ٹیم آئی ہے اور نہ ہی چیرمن تحریک انصاف خود یہاں پہنچ رہے ہیں معاملات جو ہیں وہ اس وقت دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور ساڑھے بارہ بجے کا وقت بھی دے دیا گیا ہے